اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج کی بہترین ریسپی ہے ہوم میڈ اورنج ٹینگ اچھا یہ بزار کی ٹینگ سے کئی گناہ زیادہ مزیدار اور صحت بخش بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے گھر پر فریش فروٹس کے ساتھ بزار میں فروٹس کے صرف ایسنس یوز کیے جاتے ہیں ہم یہاں فریش اورنجز یوز کر رہے ہیں اور سب سے آسان طریقہ ہے نہ دھوپ میں رکھنا پڑے گا چھے چھے دن اور نہ ہی اوون کی ضرورت ہے فوری بنا کر مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اچھا اس طرح ہاں کا ہینڈ جوسر نہیں تو یہ پلاسٹک کا تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہم نے چار مارٹوں کو درمیان سے دو دو کر کے ان کا جوس نکال لینا ہے تو اس طرح ہم سارا جوس نکال لیتے ہیں سارا جوس جو ہے بیج اوپر رہ جائیں گے اور ہمارے پاس جوس آ جائے گا لیکن پھر بھی اس میں کچھ بیج اور جو گودہ ہے وہ ہے شامل اسی لیے ہم اس کو چائے پونی سے چھان کر بلکل صاف کر لیتے ہیں تاکہ کوئی گٹلی اور کوئی گودہ نہ رہے جو ہمارے ٹینک پاورڈر کو خراب کر سکے تو یہ دیکھیں اس میں سے گٹلی اور گودہ ہم نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا ہے بلکل فریش اور ایک مگ تقریباً یہ ہمارے پاس جوس ہے تو اس میں لوگ چھلکیں شامل کرتے ہیں ٹینگ میں جوس میں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ چھلکوں سے جوس میں کڑواہٹ کتنی آ جائے گی اور وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا یہ بھی سچ ہے کہ اورنج کے چھلکوں میں بہت سٹرونگ خوشبو ہوتی ہے اس لئے ہم اس کے ایک چھلکے کو قدوکش کر کے تھوڑا سا استعمال کریں گے اب ان بکیا چھلکوں کو بھی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ان کا اندر کا پارٹ نکال کر اور وائٹ پارٹ بھی ریموو کر کے یہ دیکھیں سارا میں نکال لیتی ہوں اور یہ چھوری کے ساتھ ہم نے وائٹ پارٹ بھی اس کا اچھی طرح سے کیونکہ یہ کڑواہ کڑواہ یہی ہوتا ہے اصل میں وائٹ پارٹ زیادہ کڑواہٹ اس میں ہوتی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح بریک بریک کٹ لینا ہے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے کہ ہم سیزن آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اب آپ زردے میں اس کو ڈالیں یقین کریں بہت ہی مزے کا فلیور دیتی ہیں ان کو فیس پیک میں یوز کر سکتے ہیں یہ سب میں نے کٹ لیے ہیں اب کسی سٹیل کی ٹری میں ان کو پھیلا لیں ایک دو دن کی آپ دھوپ لگائیں گے تو یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گے اور پھر اسے آپ اے ٹائٹ میں ڈال کر فریج میں رکھ کر سال تک استعمال کر سکتے ہیں تو آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اپنی مین ریسپی کو ہم نے یہاں پہ ایک نانسٹک کڑا ہی لی ہے اس میں ناپ کر دو بڑے کپ چینی شامل کر رہی ہوں آپ چینی کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کو کیراملائز نہیں کرنا اس لئے ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں پانی شامل کر دوں گی سوفٹ ہونے دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ براؤن ہو جائے گی اور آپ سے یہ سنبھالی نہیں جائے گی تو اس کو پگلنے کا ویٹ نہ کریں جوس شامل کر دیں جو ایک مگ ہے دو مگ ہم نے چینی لی تھی وہی ایک مگ ہمارے پاس جوس ہے چینی کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے چونکا چینی کا ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اس لئے میں اس میں لکڑی کا چمچ یوز کر رہی ہوں اس وقت اس کو ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہے اس کو نیچے نہیں لکنے دینا اور اس کو مسلسل ہم نے ہلاتے جانا ہے یہ بہت ہی جھٹ پڑ طریقہ ہے ہمارا جوس بنانے کا اس طرح ہم نے اس کو چینی کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لینا ہے چینی والی چیز کے پکنے کا طریقہ جو نشانی کیا ہوتی ہے وہ کنارہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے آپ اگر کسٹڈ بنائیں گے کنارہ چھوڑے گا تو مطلب پک گیا اسی طرح یہ دیکھیں اس کو ہم ہلا رہے ہیں تو یہ کنارہ چھوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پک گیا اور ویسے بھی یہ ایک تار کی ہو چکی ہے بہت ہی گاڑا ہو چکا ہے یہ مکسچر تو ایک قسم کا یہ گچک ٹائپ جو ہوتا ہے ہمارا اورنچ گچک ہماری ریڈی ہوگی تو اس کو ہم کسی سٹیل کی ٹرے میں اس طرح پتلا پتلا سا پھیلا لیں گے بلکل پتلا پتلا آپ نے پھیلانا ہے تاکہ یہ جلد خوشک ہو جائے پنکھے کے نیچے رکھیں گے آدھے سے پونے گھنٹے میں بلکل خوشک ہو جائے گا تو چلیں میں اس کو تھنڈا ہونے تک اس کو ویٹ کرتی ہے یہ میں نے ایک بڑی ٹرے میں بھی پھیلا لیا تھا پتلا پتلا اب یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے اب اگر آپ چھوڑی کے مدد سے اس کو کتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں اترے گا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹرے کو زمین پر رکھ کر زور زور سے دو تین دفعہ ٹیپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں آٹومیٹک ہی یہ اپنا پیندہ چھوڑ دے گی تو یہ دیکھیں ہماری آسانی سے ہم نے نکال لی ہے اس طرح اگر ہم سارا دن بھی کرتے رہتے تو کبھی بھی ہماری گرچک جو ہے وہ ٹرے سے الگ نہ ہوتی تو اس طرح میں ساری جو ہے توڑ لیتی ہوں دوسری ٹرے والی بھی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ سو اور یہ دیکھیں کرنچی کتنی ہے تو یہ میں اس کو ساری باقی کو بھی اسی طرح ہی کر کے یہ دیکھیں میں نے سب جو ہے وہ کر لی ہے دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی کرنچی ہے اور بالکل پتلی پتلی میں نے اسی لئے رکھی تاکہ اس کا پاؤڈر ہم آسانی سے بنا سکیں اب ایک مکسچر میں ہم نے اس کو توڑ کر شامل کرنا ہے توڑ کر شامل کریں تاکہ آسانی سے پاؤڈر بند سکے تو میں اس میں جتنا ڈلتا ہے اس کو ڈال کر اچھا اس میں جو جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ بھی اسی میں ہم ڈال لینے پھر اکٹھا ہی مکس کر لیں گے تو اس میں میں نے کیا شامل کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہم نے چھلکے کدو کش کیے تھے اورنج کے یہ آپ نے شامل کرنے آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑے سے لیں اب ٹاٹری ہے میرے پاس ایک ٹی سپون آپ کہیں گے کہ ٹاٹری ہے جی یہ تو یہ کیا ڈال رہے ہیں نمک میں ڈال رہی ہیں ٹی سپون بزار سے آسانی مل جائے کہ اس کے دس سے پندرہ میں ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی سی خوشبو آسکے تو اس کو میں کر لیتی ہوں پیس لیتی ہوں اچھی طرح سے یہ دیکھیں چینی جو ہے پیسنے کے دوران گرم ہو جاتی اور پھر سے یہ دیکھیں کٹھی ہو چکی ہے ساری چینی تو ایک دفعہ اس کو پھیلا کر میں پھر سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو اگر آپ ٹارٹری نہیں ڈالنا چاہتے آپ کی مرضی ہے آپ نہ ڈالیں کیونکہ اتنے زیادہ پاورڈر میں میں اتنی سی ٹارٹری ڈالی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا خیر یہ دیکھیں اب اس میں ڈالنا ہے گلوکوز اورنج کلر تھوڑا سا اورنج کلر ہم اس میں شامل کریں گے دا کہ کلر اچھا سا اور بھی نکل کر آئے ویسے تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنا جو اورنج کا جو ہمارا اپنا ہی کلر اتنا شاندار ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ کوئی مسئلہ نہیں تو میں اس کو ڈال لیتی ہوں اپنے چینی کے جو ہمارا پاودر ہے اس کے ساتھ ہم گلوکوز کو شامل کر لیتے ہیں اب ایک دفعہ دوبارہ سے پیسنا ہے پاودر بنانا ہے یہ سارا پاودر بریق پیس کر یک جان ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے بریق ہو چکا ہے پیسنے کی وجہ سے یہ اکٹھا ہوا ہے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے یا ہینڈ وسک کی مدد سے کھول لیں ہمارے رمضان کے کلر چیک کریں کتنا کم مال کا اورنج کلر اور فلیور اس کا بہت زبردست ہے آپ دیکھیں گے کہ فریش اورنج ہم نے ڈالے ہیں اس ٹینگ پاودر سے بڑی پیاری سی خوشبو آرہی ہے کھٹی مٹی سی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بزار کے ٹینگ میں کھٹاس بہت زیادہ ہوتی ہے ہم نے اس میں اورنج کے چھلکے بھی کم استعمال کیے ہیں اور ٹارٹری بھی بہت کم ڈالی ہے اتنے سارے پاودر میں صرف ایک ٹی سپون یعنی نہ ہونے کے برابر تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہمارا یہ ٹینگ تیار ہوا ہے کتنی آسانی